ماہر نفسیات کی دائری اور خاص لوگوں کے لیے ایک خاص کہانی ایک بار ایک بچہ تھا وہ تخلی کی کچھ بڑا اور کچھ بہتر کرنے کی طاقت سے بھرا ہوا تھا اسے یقین تھا کہ وہ خاص ہے لیکن پھر سکول میں اسادسہ نے اسے سکھایا کہ دوسرے بچوں جیسے بنو منفرد بنو گے تو قبول نہیں کیے جاؤ گے بھیڑ چال کا حصہ بن جاؤ گھر میں اس کے والدین نے اسے سکھایا جیسے سب کر رہے ہیں فیسے کرو معاشرے میں رہنا ہے تو موں پر ماس چڑھا لو تاکہ تم پہچانے نہ جاؤ پکڑے نہ جاؤ کہ تم خاص ہو کیونکہ خاص کو خوار ہونا پڑتا ہے اور یوں تم خوار ہونے سے بچ جاؤ گے اور پھر وہ بچہ عام بن گیا اس نے بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے خاص جو کچھ خاص کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اس نے تعلیم حاصل کی نوکری کی شادی کی ایک عام سی دوست بنائے عام سی سوچیں سوچیں عام سے جسپات کے ساتھ عام سی زندگی گزاری کیونکہ وہ بھول گیا تھا کہ وہ خاص ہے نہیں نہیں بات ابھی یہیں بس کہاں ہو جاتی ہے مزید بتانے دیں جب وہ بچہ بورا ہوا اسے سب کچھ بھولنے لگا اپنا موبائل نمبر اپنے پسندیدہ کھانے یہاں تک کہ وہ کس معاشرے میں رہتا ہے اس کی بیوی کا کیا نام ہے اس کے بچے کتنے ہیں اور وہ کہاں کہاں رہتا ہے آخر میں جب وہ سب کچھ بھول رہا تھا تو اسے یاد آیا تو بس یہ کہ وہ ایک خاص تھا جس نے عام بن کر زندگی گزار دی سنیں آپ بھی خاص مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں آپ خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں خوبیوں والے ہی خوار ہوتے ہیں تکلیف میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ آپ کا راستہ رکھ سکے آپ کو تباہ کر سکے تکلیف تو ایک تحفہ ہے جسے طاقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے آپ اپنی باقی کی زندگی بیکار بن کر بھی گزار سکتے ہیں اور کارامت بن کر بھی فیصلہ آپ کا ہے